السلام علیکم ویلکم ٹو عظیم یوگا اسے میں عظیم ایم یور فیٹنس فرینڈ تو میں نے کچھ ویڈیوز بنائی جو کہ میں نے او سی ڈی کا ان کو نام دیا کہ اگر آپ ان کو پریکٹس کریں گے تو او سی ڈی کے جو تمام پیشنٹ ہیں اور او سی ڈی جس میں جو سفر کر رہے ہیں ان کو کافی ریلیف ملے گا ایکشلی میرا یہ پرپرس تھا کہ وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی منٹل ہیلتھ کے حوالے سے سٹرگل کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے یوگا کو بریدنگ پرنائمز کو اور میڈیٹیشن کو پرفارم کریں دیفینیٹلی ان کو جو ہے وہ ریلیف فیل ہوگا اور اسی طرح ہوا پوری دنیا سے مجھے لوگوں نے بہت سارے محبتیں دی اور انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ریلیف فیل کر رہے ہیں بہت سارے لوگ تو انہوں نے کہا جی میں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو گیا ہوں تو آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یوگا اور میڈیٹیشن جو کس طرح سے خلپ کرتا ہے کہ جو او سی ڈی میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ریکاور ہو جاتے ہیں جو نورمل ایکسائیز ہوتی ہے ہم اس میں ایک چیز کرتے ہیں اس میں ہم موومنٹ کرتے ہیں یوگا میں ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ اس میں موومنٹ ہوتی ہے آپ کا بریتھ ہوتا ہے اور تیسرا گیز کہ آپ نے کہاں دیکھنا ہے جب ہم یہ تین چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں تو ہم ایک جو ہے وہ ایک کنیکٹیوٹی کے سٹیٹ میں ہوتے ہیں یعنی کہ ہمیں اور کچھ یاد نہیں آتا جہاں ہم یوگا پریکٹس کرتے ہیں کوئی بھی بندہ کبھی بھی اس نے کسی بھی سٹیٹ میں یوگا کو پریکٹس کیا ہے تو وہ 40 منٹس 45 منٹس بہلکل ایسے ہوتا ہے جیسے اس کو کوئی تھوٹ نہیں آیا ٹھیک ہے تو پہلی تو یہ ریزن ہے اگر آپ 40 منٹس to 1 آر تک اپنے مائنڈ کو بلکل فارمت پزیشن میں رکھتے ہیں ریلاکس کرتے ہیں تو باقی 23 گھنٹے بھی جو آپ کو تھوٹس آتے ہیں آپ کا مائنڈ ان کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر لیتا اور بڑا اچھا آپ کا جو ہے نا وہ مائنڈ جو ہے وہ آرگنائز رہتا ہے دوسرا آجاتے ہیں جو میریٹیشن میں تو میریٹیشن میں ہمارا ایک فیز ہوتا ہے جو ہم لرنڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے تھوٹس کو فوکس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو بڑا دیکھنا ہوتا ہے without reacting them تو وہ تھوٹس جو انٹروزیو تھوٹس ہیں جو سوٹی بھائی لوگ کو آتے ہیں وہ خود ہم میریٹیشن میں جب رلاکس پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم ان کو خود سوچتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیبریٹلی اپنے مائنڈ میں لے کے آتے ہیں تو آئی سر سے ہماری پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ تھوٹس ہمیں ایک نورمل لگنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ہمیں ایک ایکشنل میں یقین آ رہتا ہے کہ تھوٹس ہر ڈیفرنٹ دن آرسلو ٹھیک ہے تھوٹس ہر جس تھوٹس ہماری بارڈی میں کوئی بھی اس طرح کی تبدیلی کوئی بھی پرابلم کریٹ نہیں کر سکتے تو یہ وجہ ہوتا ہے کہ اگر ڈیلی میں آپ کچھ دیر اپنی بریدنگ پرنا ہیم جو آپ کی ایکسرسائز ہوتی ہے سانس کی میڈیٹیشن کو اور یوگا وہ پریکٹس کرتے ہیں تو دیفینیٹلی آپ کی جو فیزیکل ہیلتھ میں بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے اور مینٹل ہیلتھ میں کوئی بھی پرابلم ہے اس میں بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے تو یہ تھا تھوڑا سا میں نے آپ کو ٹیکنیکل طور پر آپ کو جو ہے نا سائیکلوجیکل طور پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یوگا اور میڈیٹیشن بریدنگ پرنا ہیم کس طریقے سے ہیلپ کرتے ہیں آپ کی او سی ڈی کو صحیح کرنے کے لیے تو آپ اس کو ضرور پریکٹس کریں آپ کو فیزیکلی آپ کو مینٹلی اور آپ کو سپیرچولی جو ہے وہ فٹ رکھے مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ویڈیو دیکھنے کے بہت شکریہ اللہ حافظ